ان مسائب کو ٹالنے والا ان مسائب کو ختم کرنے والا ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے ہمیں اپنی مشکلات میں اپنی تکلیفوں میں اپنے مسائب و عالم کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب کوئی مسئبت آتی تو حضور مسلح بچھا کے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ بیماریوں میں اس سے شفا مانگے اللہ اکبر بدر کی لڑائی آپ دیکھیں اللہ کے محبوب مسلح بچھا لیتے ہیں اور صحابہ ایک حضور کے لئے چھپر براج سے عریش کہتے اور اس کے نیچے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور الہا و ذاری کرتے ہیں ساری رات حضور کی الہا و ذاری میں گزرتی ہے حتیٰ کہ حضور کی مبارک چادر سر سے سرک کے کندوں پہ آ جاتی ہے اور کندے سے سرک کے حضور کے مبارک کمر پہ آ جاتی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار کندوں پہ سر پہ ڈالتے ہیں کہتے ہیں حسبوک اللہ آپ کے لئے اللہ کافی حضور بحث کیجئے لیکن حضور بار بار اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح جب میدانے کارزار میں تو پوری قوت کے ساتھ اللہ کے محبوب کفار کے حلاف ڈٹ جاتے ہیں تو ہمارا رجوع اللہ اللہ کے ساتھ رب اور اس پر توقل اس پر بروسہ اسی سے مانگنا اسی حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا یہ اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے چونکہ مشکلات کو مسائب کو آلام کو تکلیفوں کو دکھوں کو توڑنے والا وہ ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو مشکلات پتہ بھی نہیں چلتا گئی کدھر ہیں میں اور آپ اللہ پر توقل اور بروسہ جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی توحید کا فیضان ملے گا آج بحثیت مجموعی ہمارا توقل بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے اور اللہ تعالی جللہ شان ہو سے تو بلکہ آج کل مانگنے کا ہمارا انداز بھی بہت کمزور ہو گیا ہے ہم اسباب پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو ٹالنے کے لیے زیادہ تر اس کے جو ظاہری اسباب ہیں ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے اور اس کی طرف دوڑتے ہیں ہمارے دین نے انہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا لیکن جب کوئی مشکل ہو جب کوئی مصیبت ہو تو ان مصیبتوں کو ٹالنے والا ان مسائب کو ختم کرنے والا ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے